فقہ ہنفی کا نام کیوں لیا ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو اسلامی دینی مسائل ہیں وہ دو طرح کے ہیں ایک وہ مسائل ہیں کہ جو محکم سریع اور باضح ہیں جن پر امت کا اتفاق اور اجتماع ہے جو مجمع علیہ مسائل ہیں اور دوسرے مسائل وہ ہیں کہ جو مختلفی مسائل ہیں اجتحادی مسائل ہیں جب مسئلے میں اجتحاد کو دخل آ جائے اب یہ بھی مختصر سا سمجھیں کہ اجتحاد کیوں علماء کو کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بانت کا مسائل میں پیچیدگی آ جاتی ہے پیچیدگی کس طرح آتی ہے اس کی ایک مثال ہے تعارض نصوص کے نصوص آپس میں ٹکرا جاتی ہیں یعنی دلائل اس طرف بھی موجود ہیں دلائل اس طرف بھی موجود ہیں اب ان دونوں طرف کے دلائل کو سامنے رکھ کر کن دلائل کو راجع قرار دینا ہے اور کن دلائل کو مرجود قرار دینا ہے دونوں طرف کے دلائل وہی سامنے رکھے گا جو درجہ اجتحاد پر فائز ہے مجتحد ہے اور وہ کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے لئے جو بنیادی علوم و فنون جن کی ضرورت ہے وہ تمام اس کے پاس بنیادی علوم و فنون ہو اس کا ماہر ہو پھر وہ اپنی پوری ہمت اور اپنی پوری کوشش کے ساتھ اپنی پوری صلاحیتوں کو توانائیوں کو بروے کا لاکر اس مسئلے پر حل پیش کرے تو اس کو کہتے ہیں اجتحاد اب کتاب اللہ کے جب بات کریں تو کتاب اللہ کے اندر بی ظہر ہے کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جن میں اجتحاد کرنا پڑتا ہے مثلا قرآن مجید میں ہے کہ جب مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اللہ کریم نے فرمایا تین قرآن تک وہ عورتیں انتظار کریں اب لفظ قرآن نے استعمال کیا قرآن کا معنی کیا ہے اس میں اختلاف آ گیا امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا معنی ہے حیز امام شافی کہتے ہیں قرآن کا معنی ہے تہر اب امام عاظم نے قرآن کا معنی ہے حیز بیان کرنے پر اپنے دلائل پیش کیے امام شافی اپنے دلائل پیش کرتے ہیں اب ان دلائل میں سے کس کے دلائل راجے ہیں ظاہر ہے کہ ہم امام آزم ابو نیفا رحمت اللہ کو فالو کرتے ہیں ہم ان کے دلائے کو راجع قرار دے کے ہم کہتے ہیں کہ قروع کا معنی یہاں حیض ہے لہذا عدد جب عورت گزارے گی تو حیض کے مطابق گزارے گی تین حیض مکمل کرے گی یہ تعدد وجوہ معنی کی مثال ہے یعنی ایک لفظ میں کئی معنی ہے تو ان میں سے کس معنی کو راجع قرار دینا ہے اس میں امام آزم ابو نیفا رحمت اللہ نے قروع کا جو معنی ہے وہ حیض راجع قرار دیا گیا اور دوسری مثال اجتحاد کے پیش آنے کی کہ پہچیدگی کیوں آتی ہے وہ پہچیدگی اس طرح آتی ہے کہ بلکہ دلائل میں تاروز آ جاتا ہے ادھر بھی دلائل ہیں تو دونوں طرف کے دلائل کو سامنے رکھ کر پھر مجھتے جو ہے وہ راجع قرار دیتا ہے تو کتاب اللہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کئی ایسے مسائل ہیں قرآن مجید سے جو خاص کے ذریعے نکالے جاتے ہیں جو عام کے ذریعے نکالے جاتے ہیں کتاب اللہ کی فقہ اور اصولی جین نے بیس اقسام بیان کی ہیں کہ قرآن کے اندر خاص بھی ہے عام بھی ہے مشترک موبل حقیقت مجاہ سریع کنایہ ظاہر ناس مفسر محکم خفی مشکل مجمل متشابہ مسئلہ عبارت اننا سے دلالت اننا سے اقتضاء اننا سے اشارت اننا سے ان تمام ذریعوں سے ان تمام اصول و ذوابے سے کتاب اللہ قرآن مجید سے مسائل کا استنبات اور استخراج کیا جاتا ہے اور فقہ اکرام کرتے ہیں اسی طریقے سے جب سنت کی بات آتی ہے تو سنت میں جو ہے وہ احادیث کے ذریعے ہم تک جو چیزیں پہنچی ہیں احادیث صحیح بھی ہیں ضعیف بھی ہیں کن کن مجوہات کی بنیاد پر حدیث کو صحیح کرا دیا جائے گا کن کی بنیاد پر ضعیف کرا دیا جائے گا کون سی رویت اور حدیث قابل احتجاج ہے کون سی قابل احتجاج نہیں ہے کس حدیث میں کون سی علت قادعہ پای جاتی ہے کون سی اس میں ایسی خرابی پای جاتی ہے جس کی وجہ سے اس حدیث کو قبول نہیں کریں گے یا یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں جو دلائل ہیں وہ دلائل کون سے اس کے معارض کون سے دلائل آ رہے ہیں یہ راج مرجو کا ناسخ منسو کا یہ سارا فرق مجتحد نے کرنا ہے جب مجتحد فرق کرے گا تو جب مجتحد فرق کر کے بتائے گا تو جو اس کا مقلد اور پہرکار ہے ظاہر ایک از پر لازم ہے کہ پھر وہ اپنے مجتحد کی بات کو مانیں تو اب یہ موسیقی کا جو مسئلہ ہے یہاں تک تو مجمال ہے اور اجمائی مسئلہ ہے کہ موسیقی حرام ہے اور جس میں عشقیہ فسقیہ اشعار ہوں لہو لعب ہو اس کی حرمت پر تو امت کا اجمع ہے کہ یہ حرام ہے آگے کچھ مسائل ایسے موسیقی کے ہیں یا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اختلافی آ جاتی ہے جس میں اختلاف آ جاتا ہے جب اختلاف آئے گا اجتحاد کی ضرورت پیش آئے گی روایات اثار اور احادیث کی روشنی میں تو اب کدھر جائیں گے آپ وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے مرزا جیل میں کو بلائیں گے مسئلہ حل کرنے کے لیے اپنے مجتحد کی طرف رجوع کریں گے اس میں مجتحد نے کیا لکھا ہے امام ابو نیفہ نے کیا لکھا ان کی رائے کیا ہے تو پھر اس میں امام آزم ابو نیفہ رحمت اللہ کی رائے کو لیا جائے گا تو یہ بات انہوں نے بالکل اپنے طور پر واضح اور صحیح کی ہے جو فقی اجتحادی اختلافی مسئل ہیں اس میں ہم امام آزم ابو نیفہ رحمت اللہ کی رائے کو لیں گے اور ان کے موقع کو قبول کریں گے اچھا پھر اسی میں وہ زہر اگلتے ہوئے اور وہ جو پیڑ کا مرود تھا